السلام علیکم ناظرین سرغودہ تری سیسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان دعا فاطمہ ناظرین پاکستان کی خبروں سیاستدانوں میں سے ایک سمیرہ ملک بھی ہیں آج ہم سمیرہ ملک کے حوالے سے بات کریں گے کہ سمیرہ ملک کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی اصل طاقت کیا ہے وہ کتنے الیکشن لڑ چکی ہیں کتنے الیکشن میں وہ کامیاب ہوئی اور کتنے الیکشن میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں ناظرین اسمیرہ ملک ملک امیر محمد خان المعروف نواب آف کالا باغ کی پوتی ہیں یہی وہ نواب آف کالا باغ ہیں جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے جلسے میں قیدیعظم کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا کہ جلسے میں جتنا بھی چندہ جمع ہو مجھے بتایا جائے اتنا چندہ میں اکیلہ دوں گا کالا باغ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی طاقتور خاتون پارلیمنٹیرین 1963 کو کالا باغ میں پیدا ہوئی اسمیرہ ملک کے والد اللہ یارکان ابچہ سیاسی شخصیت تھے لیکن ان کی سیاست بہت زیادہ کامیاب نہ ہوئی اسمیرہ ملک کے والد اللہ یارکان جنرل زیاہ کی مجلسے شورا کا بھی حصہ رہے اسمیرہ ملک نے پنجاب جنورسی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کی ڈگری لی ان کی شادی خشاب سے تعلق رکھنے والے ملک تہر سرفرا زبان سے ہوئی جن سے ان کے دو بیٹے ہیں ناظرین سمیرہ ملک کی خوبصورتی کے چرچے زبانیں زدیام تھیں یہ جہاں بھی جاتی جلسہ کرتی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ملو دور سے سفر کر کے آتے حتیٰ کہ اس وقت بھی جب اس کی سیاست میں ابتدا تھی لوگ اس کے پوسٹر خرید کر اپنی دکانوں اور بیٹکوں میں لگاتے تھے ناظرین سمیرہ ملک نے اپنا پہلا الیکشن دو ہزار دو میں لڑا سمیرہ ملک کو ان کے مامو فاروق لگاری نے ہلکہ این ایکاون سے ٹکٹ دیا ان کے مدد مقابل ملک عمر اسلم آوان نے الیکشن لڑا لیکن سمیرہ ملک اس الیکشن میں کامیاب ہو گئی یوں خشاب کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون نے چودہ ہزار بوٹوں سے میدان مار لیا سمیرہ ملک یہ الیکشن جیت کر ایمن نے منتخب ہوئی دوہزار چار میں جب شوقت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سمیرہ ملک کو اپنی کابینہ میں شامل کر کے ان کو ٹوریزم کی سٹیٹ منسٹر بنا دیا دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک گجرات کے چودریوں سے پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئی اس بار بھی ان کا مقابلہ اپنے روایتی حریف ملک عمر اسلم آوان کے ساتھ ہوا لیکن اس کانٹے دار مقابلے کے بعد چھین سو تیتیس ووٹوں کی برتری کے ساتھ اسمیرہ ملک دوسری بار ایمن نے منتخب ہوئی اور پارلیمنٹ تک جا پہنچی دوہزار تیرہ کا جنرل الیکشن آیا تو اسمیرہ ملک کو میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جبکہ ان کے مقابلہ ملک عمر اسلم آوان عمران خان کے کھلاڑی بن کر تحریک انصاف کے ٹکٹ سے میدان ہی اترے اس بار بھی اس مہرہ ملک الیکشن میں دگنے بوٹ لے کر مسلسل تیسری بار ایمن نے منتخب ہوئی پانچ ماہ بعد جیلی ڈگری کے معاملے پر چیف جسٹس ابتخار چودری نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا یوں وہ اپنا تیسرا ٹنیور پورا نہ کر سکی دو ازار اٹھارہ کے جنرل الیکشن سے قبل اسمیرہ ملک کی ڈگری کی فورنزک رپورٹ سامنے آئی تو چیف جسٹس میاں ساکیب نصار نے ان کی نائلی کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا اور انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی دو ازار اٹھارہ میں ایک بار پھر سے روایتی حریف آمنے سامنے آگئے اس بار تحریک انصاف کے ملک عمر اسلم آوان اسمیرہ ملک کے سترزار چار سو ایک ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ چار سو ہرٹالیس ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یوں انہوں نے اسمیرہ ملک سے مسلسل تین بار اپنی شکست کا بدلہ لے لیا